موسیقی ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں رائل نیوز کی رمضان مبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام رحمان رمضان آپ کی خدمت میں پیش ہے آپ کا میزبان صاحب زادہ محمد نواز قاسم وطن عزیز کی مقتدر علمی روحانی شخصیات اور معروف قرآ اعظام سنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہماری اس خصوصی نشریات کے پروگرام رحمان رمضان کی آخری نشست آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آج کا عنوان جیسا کہ تمام ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ خراجی عقیدت ہے سیدہ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو میں بلا تخیر آپ کے اور مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا میں آتا ہوں جگرگوشہ بطول آل رسول جنابِ الحاج سید عاصف علی زہوری شاہ صاحب کی طرف کہ وہ سیدہ پاک کی منقبت سے ہماری اس نشست کا آغاز فرمائے جنابِ الحاج سید عاصف علی زہوری شاہ صاحب تخیرات کی وادی میں جا کر ایک دن جبریلِ عمین علیہ السلام سے میں نے پوچھا سبحان اللہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو آئی آواز درِ زہرہ پہ صدا دیتا ہوں میں نے جبریل سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو آئی آواز درِ زہرہ پہ صدا دیتا ہوں روزِ حسنین کے جونے کو جولا کر آسی پہ روزِ حسنین کے نانا سے دعا لیتا ہوں روزِ حسنین کے نانا سے دعا لیتا ہوں کیا ہے ربِ اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دیں لکھا اسے معلوم تم اسے حلل سان چھونا جبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرہ نہیں لکھا کی پچھتے او شان جناب زہرہ دے چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے سارے جگنوں ونڈتے پاپا زہرہ دا سارے جگنوں ونڈتے پاپا زہرہ دا چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے امہ بابا مال اولاد تے جان میری امہ بابا مال اولاد تے جان میری چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ دے پاک نبی نے فرمایا ہے تو سردار نے جنت دے تو سردار نے جنت دے تو سردار نے جنت دے چھوٹ کی قرآن میں جناب زہرہ 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 دے نانا نواز قاسم صاحب آپ نے اور رائے نیوز کی ساری ٹیم نے یہ جو بزب سجائی ہے اور ذکرِ سیدہ تنیساء العالمین سلام اللہ علیہہ کیا جا رہا ہے جو ذکرِ سیدہ تنیساء العالمین کر رہے ہیں انہیں بھی کوئی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور جو ملک میں افرا تفریح پوری دنیا میں کچھ کچھ دھماکے کی صورت میں اور بارود کی صورت میں کریں انہیں بھی کوئی ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں کون ڈھونڈ رہے ہیں سماعت کیجئے گا سرچہ وچ قرآن جناب زہرہ دے ایک ہی پچھ دے او شان جناب زہرہ دے سرچہ وچ قرآن 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 جناب زہرہ دے عجمل اس طالب دیا پھر دیا اے نانو عاصف اس طالب دیا پھر دیا اے نانو او جیڑے مدہ خان جناب زہرہ دے جیڑے مدہ خان جناب زہرہ دے سبحان اللہ بارگاہ زہرہ پاک میں ہماری حاضری قبول ہو ناظرین بہت خوبصورت ایونٹ اور ہماری اکرام تشریف فرما ہے سیدہ تیبہ تاہرہ متہرہ بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بہن کی صورت میں دیکھو تو بے مثال بیٹی کی صورت میں دیکھو تو بے مثال بہو کی صورت میں دیکھو تو بے مثال ماں کی صورت میں دیکھو تو بے مثال یہ الگ الگ میں علماء سے سوال کروں گا کہ اگر بطور بہن آپ تمام بہنوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ کی کونسی بات ہوگی اگر بطور بیٹی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا بات ہوگی مگر میں علامہ ابن علامہ حضرت علامہ محمد عامر زفر چشتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سگیدہ پاک کی صیرت پاک سے موہوں کو بھی پیغام دینا چاہیں بہنوں کو بھی پیغام دینا چاہیں بیٹیوں کو بھی پیغام دینا چاہیں بہموں کو بھی پیغام دینا چاہیں یعنی عورت خاتون مستور کسی بھی رشتے میں ہے اگر ہم ان کو ایک ہی پیغام دینا چاہیں سیدہ پاک کی صیرت میں وہ کیا عمل ہوگا جو ہر کسی کو گفت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا ہے لیکن ایک حدیث پاک پہلے میں بیان کرنے کی سعادت اصل کرتا ہوں اس میں کچھ وضاحت اس سوال کے حوالے سے ہو جائے گی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا وقت تھا تو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج پاک موجود تھی وہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو ایک لمبی حدیث پاک ہے لیکن جو جملہ میں اس میں سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی جس سے آپ بہت زیادہ رونے لگیں غمگین رونے لگیں اور آپ کے غمگین ہونے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سرگوشی فرمائی سبحان اللہ اور اس سرگوشی کے بعد سیدہ خطون جنت رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگیں اللہ اکبر اب وہ سرسلہ کے سیدہ شسی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا انہوں نے نہیں بتایا اور پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو اس کے بعد پھر سوال کیا اور کہا اس حق سے تم سے پوچھتی ہوں جو میرا تم پر ہے اللہ اکبر وہ حق اس حق کی وجہ سے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا بات تھی کبھی روتی تھی کبھی ہنستی تھی تو رونے کی وجہ تو انہوں نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے اور اس کی وجہ اپنے بیان فرمائی حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام تو تسلیم کا قرآن مقدس کا دو مرتبہ دور کرنا سبحان اللہ تو فرماتی ہے میں رونے لگی پھر آپ نے میرے کار میں سرگوشی فرمائی اور سرگوشی کیا تھی دو سرگوشیاں دو روایات ملتی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ تمہیں تمام عورتوں کی سردار بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سرگوشی یہ تھی اور دوسری سرگوشی دوسری روایت میں یہ ملتی ہے کہ میں تمہارے تمہارا پیش رو ہوں اور تم سب سے پہلے میرے پاس آگے سبحان اللہ اب بات یہ ہے کہ یہ موت کی خبر ہے اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی خبر سنی تو رونے لگی اپنی موت کی خبر سنی تو ہنسنے لگی سبحان اللہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا بات ہے سبحان اللہ وہ کون سا شخص ہے جس کو یہ پتا چل جائے کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے اور وہ خوش ہو جائے واہ 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 ایک ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ تمہاری کچھ عرصہ تمہاری زندگی ہے تو وہ باقی زندگی اس کے لیے اجیرن ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے کہ میں کیسے زندہ رہوں گی کیسے زندہ رہوں اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا تو وقت قریب آ گیا ہے لیکن حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی موت کی خبر زن کر خوش ہونے لگیں وہ بات میں آپ کو یہ بتانے لگا جو آپ پہلے بار بار سوال فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب کرانا ہے ان کے ابا جان کا یہ فرمان ہے الدنیا جیفتن وطالب ہوا کلابن کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ یا اہلِ بیعتِ عظام کا کوئی بھی فرد ہو وہ دنیا سے مردار کے ساتھ کیسے پیار کر سکتے ہیں اللہ اکبر یہ ان کا سبحان اللہ دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا دنیا کو وہ حقیر سمجھتے تھے وہ تو اپنے رب سے ملنے کو عالی سمجھتے تھے اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت مسکرانا کہ جب ان کو موت کی خبر دی گئی وہ اس بات کا غمازی اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ جب تک دنیا میں تھی اس وقت بھی ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ حرب العزت سے ایک ہی شکایت کرتی تھی مولا تیری رات چھوٹی ہے میرا تو ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے میں کیسے تجھے راضی کروں میں کیسے تجھے خوش کروں مجھے خوش کرنے کے لیے وقت چاہیے سبحان اللہ یعنی ان کا دنیا میں رہنا اور وہ بات حضرت ڈاک صاحب نے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لونڈی مانگی تو اس وقت بھی وہ لونڈی بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگی گئی اپنی مرضی سے نہیں مانگی کسی کے کہنے پر مانگی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ بیعت کی یہ شان نہیں ہے اہلِ بیعت کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر لمحے ہر مرحلے میں اللہ حرب العزت کا ذکر کرتے ہیں تم کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو کبھی الحمدللہ کہہ دیا کرو کبھی اللہ اکبر کہہ دیا کرو تمہارے لیے یہی کافی ہے تمہیں لونڈی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تمہیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا تو تمہارے پیچھے پیچھے آج چودہ سو آپ فرماتے ہیں کہ چودہ سو چھتیس وان رمضان یعنی اتنا عرصہ گزر گیا ہے آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ اور آج بھی میرے پیرو مرشد حضور سیدی شیخ الاسلام خاجہ محمد گمرو دین سیالوی رحمت اللہ تعالی لے گی کیسی پیاری بات جناب نسل اللہ بھائی نے بیان فرمائی یہ کیا خوبصورت بات تھی اللہ وکر کہ وہ غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر امامہ شریف پہن کر عدب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے اللہ وکر حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی نے انہا کا نام لینا یہ معمولی بات نہیں ہے گویا آپ کی گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کہ آپ اماموں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں بیٹیوں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں بہنوں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں بہووں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں ہر قسم کی عورت مستور خاتون کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکر کو لکھو یہ ہر رشتے کے لیے پیغام ہے یہ تسبیح فاطمی ہے یہ تسبیح فاطمی ہے یہ تمام ماں بہنوں کے لیے تفاہ ہے یہ تفاہ ہے ان کی طرف سے جو ان کے وسیلے سے ان کے وسیلے سے تمام امت کو مل گیا سبحان اللہ مردوں کو بھی مل گیا مردوں کو بھی مل گیا اور تسبیح فاطمی ہی کہلائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کونین کا ایک بیٹی کی حیثیت سے کائنات کے جتنے بھی باپ ہیں کائنات میں جتنے بھی باپ ہیں ان کو ایک بیٹی کا کیا پیغام جا سکتا ہے جناب سید نصر من اللہ شاہ قادری صاحب جزاک اللہ ایک خوبصورت توفہ حضرت اعلام صاحب نے دیا میں عدباً گزارش کر رہا ہوں اس ملک و ملت کی ملت اسلامی کی تمام بہنوں سے ایک سیدہ پاک کا واقعہ سناتا ہوں اور اسی سے آپ اکس کیجئے کہ حضرت علی کررم اللہ حجل کریم اور سیدہ تنیساء العالمین دونوں سرکار کی بارگام گئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی آج نیا چاند نکلا ہے کیا تم نے دیکھا ہے سیدہ علی پاک نے فرمایا میرے آقا میں نے وہ چاند نہیں دیکھا بھی تک فرمایا میرے بیٹی کیا تم نے وہ چاند دیکھا ہے سیدہ پاک نے فرمایا میں نے بھی وہ چاند نہیں دیکھا حضرت نے فرمایا آؤ تم دونوں میں تم دونوں کو چاند دکھاتا ہوں اللہ حبہ جب دونوں کو لے کے باہر سین میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ علی تم بھی چاند دیکھو فاطمہ تم بھی چاند دیکھو اب مولای کنات چاند دیکھ رہے ہیں سیدہ پاک نے آنکھیں نیچے رکھی ہوئے ہیں چاند نہیں دیکھا اللہ حبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سیدنا علی پاک نے بھی ہاتھ اٹھائے سیدہ فاطمہ نے بھی اٹھائے جب آمین کہی تو پھر پوچھا کہ اے میری بیٹی کا تم نے چاند دیکھا سیدہ پاک نے فرمایا کہ ابا جان میں نے چاند پھر بھی نہیں دیکھا حضور نے فرمایا کیوں نہیں دیکھا کہا حضور میں یہ نہیں چاہتی کہ فاطمہ یہاں سے کھڑے ہو کے چاند پہ نظر رکھے اور دنیا میں کوئی مرد بھی اسی وقت چاند دیکھ رہا ہے کہا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ فاطمہ کی نظر چاند پہ کسی مرد کی نظروں سے ٹکرا جائے اللہ اکبر کتنا خوبصورت ہے یہ کہ آج اس ملک کو مل کوئی بھی ان کی مماثلت اختیار نہیں کر سکتا لیکن راستہ فاطمیہ پہ چلا جا سکتا ہے اگر ہم ایک قدم چلیں گے وہ اپنی رحمت سے خود ہمارے قریب آ جائیں گے یہ بھی آپ کا پیغام امت کی ہر خاتون کو چلا گیا میں جنابے ڈاکٹر مبشر حسین کازمی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ بطور بیٹی سیدہ پاک کی سیرت پاک سے کوئی تفاہ والدین کے نام ایک حدیث اور اس کے بعد ایک چملہ میں کہوں گا تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میری بیٹی کی آمد ہوگی روز محشر تو خداوند قدوس سے پردہ ہجاب سے یہ آواز آئے گی یا اہل محشر یہ کہا یا اہل الجمع غدو اب سارکم نکی سور اوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد اے اہل محشر آج اپنی نگاہیں نیچے کر لو جکالو سروں کو نیچے کر لو فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے اب خود اندازہ کیجئے کل قیامت کے دن بھی خداوند قدوس کی طرف سے جس کو قیامت کے دن روز محشر محشر کے میدان میں حجوم محشر میں اتنے عزت و احترام کے ساتھ گزارا جائے گا اس کا مقام و مرتبہ کتنا رہو سبحان اللہ فاظر السامین و حاضرین سعیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نے پوچھا بطور بیٹی یعنی بزرگ ہمارے احباب یہ صاحبان علم و معرفت ہیں میں تو ان کے سامنے ایک طالب علم کی ایسیت سے پیش ہوا ہوں جیسے ان نے کہا فقط سعیدہ کائنات کی ایک جو ان کی کنیت ہے وہ ام ابیہا ہے یعنی اپنے باپ کی ماں اب دیکھیں وہ سعیدہ کائنات فاطمہ تزارہ یعنی اتنے فضائے میں کہتے ہیں نا وسط دل بہت ہے مگر وسط سہرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہمیں اظہار نہیں کر سکتا کہ سعیدہ کائنات کو ہر جہد کے سعید ساتھ دیکھیں تو آپ کوئی نئی طرح سے اس پہ کاملہ نظر آئے گا میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ کتن یہ کہ ہر بندہ کو کاملا من و ان سعیدہ کائنات کی سیرت کو کوئی اختیار کر سکتا ہے کوئی روح زمین پر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے کہ جو سیدہ کائنات کو اس لیے کاملا کو ایز ایز اختیار کرنے لیکن کہنے کا مقصد ہم جو فرنگی تخیلات کو اپنے اوپر حاوی کر کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم محبت زہار محبت کرنے سیدہ کائنات سے ہمارے کول و فیل کے اندر کم از کم اس جہت پہ آئیں تو سہی محبت کہیے تو ایک رستہ تو چلیں تو سہی پھر دیکھتے سیدہ کائنات میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی اتنی نوازشات ہیں اتنا کرم ہے اتنا لطف و احسان ہے اور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا وجہ بصیرہ سیدہ کائنات کی ایک نسل پاک سے ایک ست سے اتنا ترین انسان حسیت سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات کی تعریف سے جتنا تائیدار کائنات خوش ہوتے اتنی نات سے ابھی حضور سے نہیں خوش ہوتے حضور اپنی مدعوت وصیب سے اتنے خوش نہیں ہوتے سیدہ کائنات آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی تعریف کریں کسی کے چیرے پر وہ کھل کھلا جائے شادہ ہو جائے فرہاں ہو جائے تو سمجھ لیا کریں یہ مومن ہے جس کے چیرے پر انکباز آجائے یعنی اکتہٹ آجائے بوریت آجائے سمجھ لیجیے اس کے اندر منافق ہے یہ منافقت ہے جسے صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ گویا ہیں کہ منافقت اور ایمان کی پہچان سیدہ فاطمہ کا ذکر ہے جملہ اہل بیعت اتحار پہچان ہے ایمان و کفر علامتیں یعنی منافقت اور مومنیت کے درمیان اگر آج بجے تفریق آپ نے تلاش کرنی ہے میں نہیں کہتا یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جس کو پہچانتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں علی کا نام لے دیتے ہیں چہرے پر اگدار آجاتی ہیں بوری ہم سمجھ لیتے ہیں یہ منافقت ہے یہ منافقت ہے اب جس کے سام جس کا چہرہ شادہ ہو جائے فرح ہو جائے کہتے ہیں یہ مومن ہے مومن ہے تم عزیز سامی نے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات میں علامہ آمر زفر چشنی صاحب کی یہ حدیث ہے پاک جو سب سے منفرد ہے سب سے ممتاز ہے یعنی میری بیٹی میری ماں ہے اصل حقیقت کیا ہے کہ سیدہ پاک نے اس طرح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا حق ادا دیا جس طرح ماں اپنے بچوں کی خدمت میں ہر وقت سرگردان رہتی ہے اور اس رحمت اور اس محبت کا اللہ تبارک وطالعہ نے مثال اس طرح سے سمجھائی کہ میں ستر موہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں یعنی کہ ماں کی محبت کو نکتہ گفتگو بناتے ہوئے اللہ تعالی نے اپنی محبت کا وضاحت فرماتے ہوئے یا ارشاد فرمایا بہت ہی خوبصورت پیسک میں جناب علامہ پیر ظہراللہ چیشتی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری بہویں ہیں ان کے لیے ایک پیغام حضور رانت صاحب حضور سیدت النساء کا ذکر کوئی کر بھی نہیں سکتا صرف ایک بات ارز کر کے میسیج کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سیدہ کائنات کہ جن کے وسال کے وقت اسرائیل آئیں اور سیدت النساء اس پہ راضی نہ ہو خدا کی خدائی میں وہ واحد خاتون جنت سیدہ کائنات ہیں جن کے روح مبارک کو قبض خود خدا نے کیا تھا اس کا ذکر تفسیر روح البیان میں ہے میسیج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات نے اس کائنات عالم کی ہر خاتون کو ایک میسیج دیا ہے اور وہ میسیج یہ ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو اور زیادہ سوالات کا ساتھ نہ دو سبحان اللہ میں اب آخر پہ اپنی اس پروگرام کے اختتام کی طرف چاہتے ہوئے پھر آلِ رسول جگرگوشہ بطول جنابِ الہاج سید عاصف علی زہری صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آخر پہ چند اشار سیدہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ میں جب جب بھی حاضری ہوتی ہے تو میں پہلے سیدہ تنیس صاحب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں وہاں سے اجازت لے کر پھر آپ کے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں سبحان اللہ اور چند اشار پیش کرتا ہوں میں روز مانگتا ہوں در فاطمہ پہ جا کر میں روز مانگتا ہوں در پاتمہ پہ جا کر وہ بھیک ڈالتی ہیں مجھ کو بھلا بھلا کر وہ بھیک ڈالتی ہیں مجھ کو بھلا بھلا کر مولا حسن کا صدقہ دیتی ہے مجھ کو بھلا حسنین کے تصد بھرتی ہے میرا بھلا کچھ لوگ دیکھتے ہیں نظریں جمع جمع کر مجھے کچھ لوگ دیکھتے ہیں نظریں جمع جمع کر میری زندگی کا ڈومہ نای آج تک سبینہ پتلا ہوں آج آسف کیسے ہوا میں پینا زہرا کے در کی خاک کا سرما لگا لگا کر آج کی ہماری بزم سجی جو سیدہ کائنات سیدہ تیبہ تاہرہ متحرہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت تھا میں آج کے اپنے تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں وہ مہمان جو تین دن سے ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو دور سے تشریف لائے وقت کی قلت کے باعث میں تمام کا تفصیل سے شکریہ دا نہیں کر سکتا کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ پرانے مہمانوں کے ساتھ کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی